با ان کی نوری با ان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان محمد داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داستان تیزی سے آگے بڑھتی ہے اگر آپ فالو کر رہے ہو تو ہم یہاں تک پہنچیں کہ سرکار دو عالم ہم اب مدینہ منورہ تشریف لات چکے ہیں تو آج کی داستان میں مدینہ آنے کے بعد آپ نے کیا کچھ بڑے کام کیے اور پہلی جنگ اس کا احوال بہت سارے کام انجام دیئے اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو تین بڑے کام کریں ویسے بہت سارے تظاہر ہیں پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جہاں آج میں آپ ہم سابقی قدم رکھنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کچھ بیک گراؤنڈ اس طرز کا تھا کہ دو یتیموں کی جگہ خرید کر مسجد کے لیے جگہ مختص کر دی گئی اور کیا جوش کیا جذبہ تھا مہاجرین انسار آپ سب جانتے ہیں دائرہ انسار جو مدینہ میں رہتے تھے مہاجرین جو حجرت کر کے آئے سب مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں آج آپ مسجد نبوی دیکھتے ہیں سوچے گا وہ کیا عالم ہوگا آج سے چودہ دو سال پہلے کہ جب ابھی نئے نئے مدینہ آمد ہوئی ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے انسار مہاجرین صحابہ صحابہ اکرام مسجد کی بنیادیں کھو دے رہے ہیں کچھ لوگ گارے سے ایٹے بنانے میں مصروف ہیں کچھ صحابہ مسجد کی چھت اور ستونوں کے لیے کجور کے تنے اور پتے جمع کر رہے ہیں اور وہ کیا منظر ہوگا جب وہ مقام جسے آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں جب خود اس کی تعمیر میں ہمارے نبی نے حصہ لیا ہوگا کیا منظر ہوگا اللہ اللہ کیا عالم ہوگا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوئے بالاخر مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی وقت کم ہے سی تیجی سے آگے بڑھتے ہیں تعمیر ہو گئی اب گویا یہ مسجد مسلمانوں کی سیت عبادتگاہ نہیں ہے میں آج کل کے الفاظ میں کہوں کمیونٹی سینٹر ہے اسی لئے آپ نے بہت سارے واقعات سنے مسجد نبوی سے متعلق جو نماز وغیرہ سے ہٹ کر بھی ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ تو یہ ہوا ایک دفعہ بیٹھے تھے یہ ہوا کیونکہ ابھی مسجد نہیں ناکہ نماز پڑھنی اور ظاہر ہے رہائش وغیرہ سب کچھ وہی پہ دوسرا کام مواخات کمال ایک اگزیمپل سیٹ کی ایک صاحب حیثیت صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا عربی میں بھائی اخی اخو وہ کہتے ہیں تو اس معاہدے کو مواخات کہا گیا یعنی فوری طور پر مدینے والوں پر جو بامالی بوجھ پڑھ سکتا تھا وہ آپس میں تقسیم ہو گیا اور مہاجرین مکہ کو مدینے میں آسانی محصر آگئے بھئی جو لوگ مکہ سے نکلے ہیں اب کچھ فینانشلی رچ ہیں کچھ نہیں ہیں تو کس طرحی کسی گزر پر سے چلے گا وہ ایسے سب کو ایک کر دیا پھر یہ کیا کہ مہاجرین مکہ انسار مدینہ یہود مدینہ سب کے درمیان ایک سیاسی اور دفاعی معاہدہ کیا جس کے تحت یہ ہوا کہ یہ تینوں گروہ ایک دوسرے کی مدافعت کرنے کے پابند قرار پڑا یعنی کیا کہ آپس میں بیک جو سنگی ہم حلیف ہو گئے ہیں یعنی امن ہو یا جنگ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے ان چیزوں کی بنیاد پر ریاست وجود میں آگئی اسے ریاست مدینہ کہا گیا سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیزی سے اگر آگے بڑھوں لیکن پہلے کچھ اشار پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے یہ مدینہ میں کیا حضرت نے کام ابھی آئیں مدینہ سب سے پہلے یہ مدینہ میں کیا حضرت نے کام تھے یہودی جس قدر بھی اس جگہ پر خاص و عام یہودی رہتے تھے وہاں سب کو یکچہ کر کے ان سے اہد نامہ کر لیا جس میں کچھ شرطیں تھی آپس کے لیے سو ہو گیا بعد اس کے آپ تبلیغِ رسالت پر تلے دینِ اسلامی کے گویا ہر طرف پر چم کھلے ہو گیا آغاز دورِ ارتقاءِ دینِ رب ہو گیا آغازِ دورِ ارتقاءِ دینِ رب آپ کے آگے چھکی ہر قوم کے ہر قوم آکے باعدب اب دین پھیل رہا ہے اس قیامِ پاک میں کیا کام حضرت نے کیا کس طریقے سے کیا حقِ رسالت کو ادا اب یہاں پر شایر تین کیٹیگریز بتا رہے ہیں تین حصوں میں انہیں یوں منقسم کرتے ہیں ہم تین کیٹیگریز تین حصوں میں انہیں یوں منقسم کرتے ہیں ہم کیوں منقسم کرتے ہیں تا ہو سمجھانی تاکہ تا ہو آسانی سمجھنے میں ہر ایک کے بے شکم کیا کیا ہے نمبر ون پہلے حصے میں حضورِ پاک کے غزوات ہیں دوسرے میں جس قدر ہیں دین کی تعلیمات ہیں تیسرے میں آپ کے اخلاق پر ہی روشنی آپ کا اخلاق اسلامی کے حسن زندگی یہ تین کیٹیگریز ہو گئی ہیں سو اب میں فوراً فاسٹ پاورڈ کر کے پہلی کیٹیگری پر آ گیا کہ جس میں کے غزوات ہیں مدینہ میں آ گئے ہیں مکہ والے جو مکہ میں جو لوگ جو دشمن ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ مسترم ہیں کہہ رہے یہ کیا ہو گیا دیکھیں ان کو نعوذب اللہ جان سے مار دیں ہم تو چاہتے تھے دین کا معاملہ ختم ہو جائے ہم تو حفشہ میں ان کے پیچھے گئے وہاں ناکام ہوئے ہم نے شیب ابھی طالب کر لیا وہاں ناکام ہوئے تائف ہو گیا وہاں ناکام ہوئے سب کچھ کر لیا ناکام ہو جا چلے گئے اب یہ سب مدینہ میں چلے گئے ہیں گویا یہ تو نیا سینٹر بن گیا ہے اسلام کا ہم جو چیز چاہ رہے تھے کہ نہ ہو بالکل وہی ہو رہی ہے ہم چاہ رہے تھے کہ مکہ کی چار دیواری کے اندر ہی یہ پیغام جو نکلا ہے یہ دفن ہو جائے یہ تو مکہ سے باہر نکل گیا ہے سو اب مدینہ میں وہاں سب ہیں لیکن مکہ میں جو مشرقین ہیں وہ بہت مسترے میں قصہ مختصر یہ ہے کہ انہی حالات میں اس بیکگراؤنڈ میں پہلی جنگ چھڑ گئی ہے اس جنگ کا نام جنگِ بدر ہے پس اب میں چونکہ وقت کم ہے تمہیں ڈیریکٹ آپ جنگِ بدر کے میدان کی طرف آ جاؤں یا آپ بدر کے کچھ مناظر بھی دیکھئے بدر کی اطراف کی کچھ صورتحال بھی دیکھئے اور آپ نے جنگِ بدر کے بارے میں سنا بھی ابھی گزری ہے اور یومِ فرقان بھی کہا گیا اسے تفریق کر دینے والا دن حق اور باطن کے خلاف فرق کر دینے والا دن اب آئیے سنیے جنگِ بدر کا معاملہ احوال سنیے دونوں جانب سے سف آرائی باہر صورت ہوئی بدر کا میدان دونوں جانب سے سف آرائی باہر صورت ہوئی اس طرف نورانیت اور اس طرف ظلمت ہوئی یہاں رسولِ پاک ہیں تو اس طرف نوری نور ہے وہاں مشرقین ہیں وہاں ظلمی ظلم ہیں دونوں جانب سے اس سف آرائی باہر صورت ہوئی اس طرف نورانیت اور اس طرف ظلمت ہوئی تیر تھا اس وقت ایک دستِ حضورِ پاک میں اللہ اللہ یہ دیکھیں نا یہ ہے نا لیڈر یہ ہے میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہو خود آگے بڑھ کے حسابہ لے رہے جنگ بدر کا معاملہ ہو خود آگے بڑھ کے حسابہ لے رہے یہ ہے لیڈر یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر تھا اس وقت ایک دست حضور پاک میں اب پتہ نہیں کیا منظر ہوگا آپ اشار سنیے اور ویجولائز کریں کرتا ہوں نہیں سکتے اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر تھا اس وقت ایک دست حضور پاک میں کر رہے تھے یہ اشارہ سب صفے سیدھی رہے جب صفے سیدھی ہوئی فرمایا اے اہلِ جہاد تم لڑو کفار سے تاکہ خدا ہو تم سے شاد بندگی تھی موجزن تبعے شہے لولاک میں یہ دعا فرمائی درگاہِ خداِ پاک میں اسی جنگ کے دوران وہ منظر آیا جس منظر کو سوچ کے میری روح کام جاتی ہے یہ میدانِ جنگ ہے جنگ کا میدان لگا ہوا ہے اور احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ ایک محبوب اپنے خالق کے حضور سجدے میں گرا ہوا ہے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہا ہے بار اللہ اب یہ تیرے چند ماننے والے ہیں اگر ان کو فتح نسرت حاصل نہ ہوئی تو پھر کون ہوگا کون نام لبا ہوگا کیا عالم ہوگا تو گر کے سجدے میں کہا اے میرے رب العالمی یہ عبادت کرنے والے یہ عبادت کرنے والے تیرے تیرے مسلمی چند ہیں تعداد میں اور سب سے پہلا ہے جہاد ابھی تعداد بھی کم ہے ابھی جہاد بھی پہلا ہے وہاں تعداد بھی زیادہ ہے وہاں پر مال و ذر بھی زیادہ ہے جنگ کا مال بھی زیادہ ہے چند ہیں تعداد میں اور سب سے پہلا ہے جہاد ان کو حمد دے ان کو حمد دے زیادہ ان کی طاقت ہو زیاد کیونکہ بظاہر تو بڑا ڈس بیلنس ہے نمبر میں یہ اگر آقا کا کلام جاری اپنے خالق سے یہ اگر اس جنگ میں مارے گئے یہ مٹ گئے بچ سکے گا نہ دنیا میں یہ کبھی اس طرح سے تھے اسی حالت میں حضرت لپ پی تھا نام خدا سجدن ہے سرکار دعالم دعا کر رہے ہیں میدانِ بدر ہے لیکن اب کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تھے اسی حالت میں حضرت لپ پی تھا نام خدا عرش سے فوراً فرشتہ فرش پہ نازل ہوا فرشتہ آگیا جواب دینے کے لیے دی بشارت فتح کی حقی طرف سے آپ کو یا رسول اللہ ممارک کو بشارت دینے ہے خدا آپ کو جیت کی دی بشارت فتح کی حقی طرف سے آپ کو جیت ہے اسلام کی مطلق حراسہ تم نہ ہو سر کو سجدے سے اٹھایا آپ نے خوش ہو گئے جو فرشتے کے تھے فقرے آپ نے وہ سب سنیں جو فرشتے کے تھے فقرے آپ نے وہ سب سنیں اور پھر جنگِ بدر کا یہ ماحول ہے یہاں پر کہ اب بہلے یہ لگ رہا تھا کہ اب اس جنگ کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا اس جنگ کا ماحول کیا ہوگا لیکن پھر سارے کا سارا منظر نامہ پلٹ گیا فرشتے آئے اور پھر مسلمانوں کو وہ فتح حاصل ہوئی کہ جس نے گویا دھاگ بٹھا دی مسلمانوں کی ان کے مقالفین کے دلوں پر ان کے ذہنوں پر لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے آگے بڑھتا رہا ہے یہ جنگ کا سلسلہ اگلی جنگ کونسی ہوئی اس میں کیا ہوا یہ ہم کلرز کریں گے انشاءاللہ اور آج انشاءاللہ ہم سلام سے اختدام کرتے ہیں سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں پقیری کی سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو پپائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائے دی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی اور دروت کی اشاعر سے پہلے بس جنگ بدر کا خاتمہ یہ سنتے جائیے بات اس کے دونوں جانب سے سفیں آگے بڑھیں جنگ جس صورت سے ہوتی ہے بہم لڑنے لگیں بیشتر کفار کے سردار تو مارے گئے اور نوے کے قریب اس قوم کے پکڑے گئے جنگ یہ تھوڑے ہی سے عرصے میں بلکل رک گئی اس طرح فتح و زفر اسلام کو حاصل ہو یہ جنگ بدر کا نقشہ ہم نے آپ یہ خدمت میں عرض کیا بس اختتام کرتے ہیں درود اس پر جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر جس کا تذکرہ اے نیا عبادت ہے درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت لی رحمت ہے درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکینِ گمبدِ خزرہ جنہیں کہیے درود اس پر شبِ میراج کا دولہا جنہیں کہیے درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے درود اس پر کہ جن کا دون آنم کو سہارا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمدی نبی امیہی وعالی آلیہی وصحبی وسلم اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمدی نبی